اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلارو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستانی عوام کو ہیک کرنا شروع کر دیا گیا ہے یہ ہیک کرنے والے کون لوگ ہیں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہیک ہو چکے ہو آپ کا کنٹرول کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ میں آ گیا ہے ایسی کیا ٹیکنولوجی ہے آج ہم اس پر بات کریں گے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشیو ہے اسی لیے آپ کو پہلا فرض یہ ہے کہ اسی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ جو ایشیو ہے سارے لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ سب اپنی اپنی حفاظت کریں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس طریقے سے جو لوگ ہیک ہو چکے ہیں ان کو بچنا کیسے اور آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ لوگ ہیک ہو چکے ہیں تو نیکسٹ ہم اپنا یہ ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز ہے کیا آپ کو ہیک کیا کیسے کیا ہے کچھ دن پہلے کراچی میں ایک بہت بڑا نیٹورک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا ہے جس میں جو آپ کے تھمپ امپریشن گوٹھوں کے نشان چوراتا تھا یہ نشان کیسے چوراتا تھا اور اس چورا کر کرتا کیا تھا ناظرین کرام جب آپ کہیں بھی جائیں ناظرہ میں آئیڈی کارٹ بنوانے کے لیے جائیں یا پھر اپنے موبائل فون کے لیے سم خریدنے چاہیں اس کو موبائل اپنے نام پر ریجسٹر کریں تو ادھر بھی آپ کا تھمپ امپریشن لگتا ہے تو جب آپ بینک میں جائیں اور ایٹی ایم میں بھی حتہ کے جائیں ادھر بھی آپ کا تھمپ امپریشن لگتا ہے تو جیسے کچھ ایسے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ناظرہ یا ٹیلی کوم والے جو سمیں دے رہے تھے بیچتے ہیں جو عام لوکل سم آپ نے اکسٹ دیکھا ہوگا کہ آپ لوکل روڈ پر لوگ فری سی میں بانڈ رہے ہوتے ہیں تو کافی سارے لوگ انہوں نے ڈیٹا کٹھا کیا آپ لوگوں میں تھمپ امپریشن لیے انگوٹھے کے نشان تو انہوں نے جب سکین کیا انگوٹھا تو ان کے نشان سارے ان کے پاس چلے گئے نیچے کوئی ایسا سسٹم بنایا تھا کہ سارا نشان ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کراچی پولیز نے جب ریٹ کیا شاپا مارا تو ان کے پاس بہت سارے پلاسٹک کے انگوٹھے برامد ہوئے ان پلاسٹک کے انگوٹھوں پر کیا تھا آپ لوگوں کے تھمپ امپریشن تھے آپ لوگوں کے انگلیوں کے نشان تھے یہ انہوں نے ڈیٹا کہاں سے لیا آپ کے جو سم اپنے نام ریجسٹر کرواتے ہیں ادھر سے لیا یا نادرہ سے کچھ لوگ ملے ہوں گے کدھر سے بھی لیا لیکن آپ لوگوں کا ڈیٹا ان کے پاس پہنچ گیا تو جب آپ کا ڈیٹا ان کے پاس پہنچ گیا تو وہ آپ کے نام پر سم بیر اپنے نام ریجسٹر کروا سکتے ہیں کچھ آپ کے ایٹی ایم سے پیسہ بھی نکلوا سکتے ہیں کیونکہ کارڈ بھی پیچھے ایچو آیا تھا کہ کارڈ بھی جالی بن رہے ہیں تو جب کارڈ جالی بن رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پین کا ہوتا تھا تو پین کی جگہ آپ وہ امپریشن آپ کا لے لیتے ہیں تو وہ سارے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کے اکھٹھا کیے اور ان کے سائز کے انگوٹھے بنائے تو پلاسٹک کے انگوٹھے انہوں نے ایک بڑی تعداد میں بھرامد کیے تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ ہمارے انکک کریں گے کیا وہ ہمارے کسی خدا نہ خاصتہ دہشت گردی میں ہماری سیم استعمال کر سکتے ہیں اپنے نام پر ریجسٹر کروا کر اور جا پھر مختلف چوری وارداتوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم ہمارا ایمپریشن کسی نے چورا لیا ہے ہمارے تھم ہمارا بھی ان کے پاس ہے تو ہم اپنے موبائل پر اپنا آئی ڈی گارڈ نمبر 668 پر سینڈ کریں تو آپ کی پی ٹی اے پی ٹی اے اور ناظرہ آپ کو سینڈ کرے گا کہ آپ کے نام پر کتنی سیم اجسٹرڈ ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایسی سیم ہے آپ کے نمبر پر ایکٹیو جو آپ کو نہیں پتہ نہ آپ یوز کر رہے ہیں نہ آپ کے گھر والے یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ سیم کدھر سے آگی تو اس سیم کو فوراں بلا کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تھم ایمپریشن بھی ان لوگوں نے لے لیا ہے تو پاکستان میں اس طرح کے بہت اور بھی گروپ ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنی ہوگی تاکہ آپ آپ خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کے بھی بچا سکیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ